اسلام علیکم دوستو میں ہوں معظم فخر دوستو کل کا دن پاکستان کی سیاسی تاریخ کے اندر اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پی ڈی ایم لہور کے اندر ایک بہت بڑا پاور شو کرنے جا رہی ہے جس کے لیے آج انتظامات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے لیکن اس کے ساتھ جو آج ایک اہم نقطہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سیکیورٹی تھریٹس جو پی ڈی ایم کی قیادت کے لیے نیکٹا نے جاری کی ہیں اب یہ جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں اس کی سچائی کیا ہے اس پر تو میں آگے چل کے بات کروں گا لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو جلسہ ہے جو کل لاہور کے اندر منار پاکستان پر ہونے والا ہے اس کی اس وقت کیا صورتحال ہے دوستو اس وقت تو منار پاکستان کے اوپر پی ڈی ایم کے کارکنوں نے گیٹ نمبر پانچ توڑ کے اس کے اندر داخل ہو گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنے انتظامہ شروع کر دیا کرسیاں لگا دی ہیں ساؤنڈ سسٹم نصب کر دیا لائٹس کا ارینجمنٹ کیا لیکن جو ایک اہم چیز ابھی تک نظر انداز ہو رہی ہے وہ ہے اس جلسہ گاہ کی سیکیورٹی کیونکہ سیکیورٹی پر کمپرومائز کر کے جلسہ ہونا ہمارے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس سے نہ صرف عوام کا نقصان ہوگا بلکہ حکومت کا بھی بہت بڑا نقصان ہے بلکہ پاکستان کا نقصان ہے جو ہمیں کسی صورت گوارہ نہیں اب ہم آتے ہیں یہ جو سیکیورٹی تھریٹس جاری کی گئی ہیں اس کی حقیقت کیا کیا یہ بات درست ہے کہ ہماری قیادت کو سیکیورٹی خطرات لاحق ہیں یا یہ بات غلط ہے کیونکہ بہت شمار ہلکے شیخ رشید صاحب کے وزیرہ داخلہ بننے کے بعد ان کی طرح یہ جو ان کی وزارت کی تحت جاری ہونے والے سیکیورٹی لٹس ہیں ان کو بھی ایک مزا کی تصور کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ سیکیورٹی خطیات بالکل درست ہیں اگر آپ گوھر کریں تو تین دن پہلے لاہور کے اندر سی ٹی ڈی نے ایک کاروائی کی شادرہ کے علاقے کے اندر انہوں نے پانچ دہشت گردوں کو گرفتار کیا اسی طریقے سے دو دن پہلے کوہارٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا اور اسی دن اسی علاقے سے دو شر پسندوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے قبضے سے خاصہ مواد بھی برامت کیا گیا اسی حوالے سے کل جو ہے ایک اہم میٹنگ بھی ہوئی اسلامباد میں جہاں پر دہشت گردوں کو پلاننگ کرنے کی ان کی جو آڈیو ہے وہ بھی متعلقہ حکام کو سنائی گئی لیکن آج بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہیں یہ بات تو حقیقت ہے کہ پی ڈی ایم کی قیادت کو اس وقت شدید خطرات لاحق ہے اور ان خطرات کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے اس کے صرف دو طریقے ہیں دوستو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اپوزیشن گھر بیٹھ جائے اور اپنے جلسے جلوس ختم کر دے اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ حکومت ان کو سیکیورٹی فرام کرے موجودہ حالات گندے مجھے دونوں اپشن سے نظر نہیں آرے کہ ان پر عمل درامت کیا جائے گا نمبر ون اپوزیشن اپوزیشن اب حکومت مخالف مہم میں اس نکتے پر پہنچ چکی اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں سے اس کے لیے واپس آنا تقریباً ناممکن ہے تیرہ دسمبر کا لاہور میں ہونے والا جو جلسہ ہے وہ اس احتجاجی مہم کا نکتہ اروج ثابت ہوگا کیونکہ لاہور پی ایم ایل این کا گھر ہے اور ان کو بہت بڑی توقعات ہیں کہ وہ یہاں کا جلسہ کامیاب کریں گے دوسری جانب حکومت ہے حکومت کی جو امائدین ہیں ان کے جو وزراء ہیں ان کا جو لبو لہجہ ہے وہ اس وقت تک بھی اتنا ہی تلخ ہے جتنا آج سے ایک مہینہ پہلے تھا یہ جب سے یہ حکومت بنی ہے اس لبو لہجے کے اندر ذرا سی نرمی نہیں ہے اور اگر آپ ٹویٹر ٹرنڈز کو دیکھیں تو وہ اس قدر بہودہ ٹرنڈز چلائے جا رہے ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیاسی کشیدگی میں کمی کی جا رہی ہے یا سیاسی کشیدگی میں اضافہ کیا جا رہا ہے وہ ٹرنڈ ایسے ہیں جس کا یہاں پر میں آپ کو ساتھ ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا اب دونوں آپ کو میں نے بتائی صورتحال کے آپوزیشن کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے موقع پر آگے احتجاجی تحریک سے پیچھے ہٹ جائے جہاں سے وہ اس کو ایک فیصلہ کن موڑ پہ لے کے جا سکتی ہے اور حکومت جس کا بنیادی فرض ہے عوام کے جان و مال کا تحفظ وہ اس پر بھی عمل درامت کرتی ہوئی نظر نہیں ہاری تو اس جو کلیش کی صورتحال ہے اس میں نقصان صرف اور صرف پاکستان کا ہے اور پاکستان کا نقصان مجھے تو گوارہ نہیں اور مجھے یہ امید ہے کہ حکومت بھی چونکہ پاکستان کے عوام کی منتخب کرتا ہے اس کو بھی پاکستان کا نقصان گوارہ نہیں ہونا چاہیے تو میں دست بدستہ استعداء کرتا ہوں حکومت سے کہ وہ کل کے جلسے کے لیے اپنی انا کو پسے پشت پر ڈالتے ہوئے جلسہ گاہ کو مکمل طور پر سیکیور کرے وہاں پر سیکیورٹی فورسز کو تینات کرے اور سیاسی قیادت جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے اس کی بھی تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرے کیونکہ یہاں پر ہونے والا کوئی بھی نقصان عمران خان کی حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا اور کسی بھی سیاسی لیڈر کو پہنچنے والے لیتا ذرا سا بھی نقصان پورے نظام کو تباہ ورباد کر دے گا اور نظام کی تباہی کا ultimate result ملک کی تباہی کا نکلے گا جو ہمیں کسی صورت بھی قبول نہیں ہے اور درخواست یہ ہے سب سے کہ اپنے اپنے رول کو پور طریقے سے ادا کرے تاکہ ہم سب لوگ ایک امن اور امن کے محول کے اندر سانس لے سکے کیونکہ یہ امن ہمارا بنیادی حق ہے جو دستور پاکستان نے ہمیں دیا ہے اور حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا کرے اور اسے اپنی انا کی بھینٹ نہ چڑھائے دوستو میری جو بھی آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کومنٹس باکس میں ضرور کی جائے گا آپ سے ملاقات ہوگی کل انشاءاللہ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ